نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آج ہمارے سونڈ چمپا کے پودھے پر پہلا فول کھلا ہے اور اس پر کافی ساری کلیاں بھی آرہی ہیں اس فول میں اتنی اچھی سگند ہے کہ میں آپ کو بتانے سکتی کافی دور تک اس کی خسبو فیل رہی ہے اور بہت ہی الگ اس کی خسبو ہے پہلی بار میں نے پودھا لگایا ہے سونڈ چمپا کا اور اس پر پہلی بار میں نے اس کا فول دیکھا ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا سندر ہے بلکل ہلکا پیلا بلکل سونے جیسا اس کا کلر ہے اسی لیے ساید اس کا سونڈ چمپا نام ہے اور اس کے فول میں خسبو تو اتنی زیادہ اچھی ہے کہ اگر ہم اس کو رکھ لیں اپنے گھر میں توڑ کے پانی وغیرہ میں تو ہمارے پورے گھر میں خسبو ہو جائے گی ابھی جب اس پودھے پر زیادہ فول کھلیں گے تب میں ایسا کروں گی ابھی تو ایک ہی فول کھلا ہے اس پودھے کی پتیاں تھوڑی سی چمپا کے پلانٹ سے الگ ہوتی ہیں بلکل جیسے آم کے پتیاں ہوتی ہیں سیم ایسی پتیاں اس کی ہوتی ہیں اور یہ پودھا بھی زیادہ بڑا نہیں ہے چھوٹا ہے لیکن کلیاں اس پر آنے لگی ہیں اور اس میں میں نے دو تین بار بیچ میں سے ہر پندرہ دن میں لیکوڈ فرٹلائزر دیا ہے اور ایک بار میں نے اس میں ورمی کمپوسٹ دیا ہے مٹی آپ دیکھیں بلکل پورس ہے جو میں نے بنائی تھی ان میں کئی چیزیں مکس کر کے میں نے مٹی بنائی تھی تو کافی سوفٹ مٹی ہے لیکن جسے ابھی آپ کو گیلی لگ رہی ہے مٹی تو ابھی میں اس میں پانی بند کر رکھا ہے جب جیسے زیادہ پانی ہو جائے ایک بار اچھے سے دے دو تو بڑا گملہ ہے تو بہت جلدی سوکتا نہیں ہے پانی تو پھر میں دو تین دن پانی بند رکھتی ہوں تاکہ مٹی اچھے سے سوک جائے اس کے بعد ہی پھر میں پانی دیتی ہوں تو مٹی ہماری پورس رہنی چاہیے جب بھی ہم پودھا لگاتے ہیں کوئی بھی ہو تاکہ جو جڑے ہیں وہ اچھے سے فیل پائیں اور ایکسٹر پانی بھی پٹا پٹ سے نکل جائے تو ایسی مٹی میں لگا ہوا ہے بڑے گملے میں لگ رہا ہے دھیرے دھیرے بڑا ہوگا اچھے فول آئیں گے اس پر تو بہت ہی زیادہ سندر یہ پلانٹ ہے اس کا فول تو مجھے بہت ہی زیادہ سندر لگا ہے دیکھیں کتنا اس کی پنکھڑیاں کتنی ساری ہیں اور اس کی جو خوسبو ہے وہ بہت ہی زیادہ الگ ہے اس کی خوسبو کی وجہ سے ہی اس کی اگربتی دوبتی بھی بنائی جاتی ہیں اس کے پرفیوم بھی بنتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں اس کو پیوگ میں لیا جاتا ہے تو اس کا جو فول سوک جائے گا اس کو بھی میں رکھ لوں گی تو فول سوکنے کے بعد بھی ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اس میں کافی خوسبو رہتی ہے اس کو پھر کسی بھی ہم یوز میں لے سکتے ہیں سورنڈ چمپا کے فول پوجہ میں بھی بہت زیادہ استعمال کی جاتے ہیں بہت زیادہ سو بھی یہ جو فول ہے مانے جاتے ہیں تو سورنڈ چمپا کے فولوں کو ہم پوجہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ سندر ادھوت یہ فول ہے اس کو اپنے گارڈن میں جرور جگہ دیجئے کبھی بھی آپ کو یہ نرسری پر کہیں بھی ملتا ہے تو آپ جرور یہ پلانٹ لگائیے مجھے تو یہ بہت زیادہ سندر لگا ہے آپ بیچ پیچ میں اس میں کسی بھی اچھے کیٹ نہ سکتے بھی سپری کرتے رہیے کیونکہ چمپا کے پلانٹ میں کیڑے بھی بہت جلدی لگتے ہیں ملی بکس بغیرہ تو ہر پندرے دن میں سپری کرتے رہیں گے تو پودھے کی گروتھ بھی اچھی رہے گی اور ہمارا جو پودھا ہے وہ کیڑوں سے بچا رہے گا اور ہر پندرے دن میں اس میں لیکڑ فرٹلائزر دیتے رہیں تاکہ فول اچھے آتے رہیں اور دھوپ والی جگہ پر اس کو رکھئے دوستہ یہ پودھا کافی بڑا ہو جاتا ہے پیڑ کی طرح جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اس پر اتنے ہی جیادہ فول آئیں گے اور پھر ہم اس کی جو خسبو ہے جو جیادہ فول اس پر کھلیں گے کہتے ہیں اس کی خسبو فولوں کی 60 سے 70 فٹ تک پہنچ جاتی ہے تو کافی دور تک اس کی خسبو پہنچتی ہے جب جیادہ فول کھلتے ہیں تو اس طرح سے بس یہی کام میں نے کیا ہر پندرے دن میں فرٹلائزر اچھی مٹی بنا کے اس کو لگایا دھوپ والی جگہ پر رکھا ہے اور اچھے فول اس پر آ گئے ہیں آج کا ویڈیو کیسا لگا جرور بتائیے ویڈیو اچھے لگا ہو تو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب ہی کیجئے ملتے ہوں نیکس ویڈیو میں Thank you very much Bye